بھائی کا سوال ہے کہ کوئی بیمار شخص اپنی بیماری کا علاج کیسے کرے کس حد تک کرے اور پھر اللہ پر توقع کیسے کرے بیمار شخص سب سے پہلا کام جو کرے وہ ہے اپنے بیماری کی تشخیص کرے ڈائیگنوز کرے کیونکہ انگریزیم ایک بڑی مشہور کہاوت ہے بڑا مسئلہ ہی کھڑا ہوتا ہے بیماری کیا کر وہی نہیں پتا ہے اور علاج پہ علاج علاج پہ علاج کرتے جائیں گے تو بیمار تو اچھا نہیں ہوگا کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے جتنی بیماریاں اس دنیا میں اتاری ہیں ان کی دوا بھی اتاری ہے اب گلت دوا استعمال کرتے رہیں گے تو ضائع سے باتیں اچھے تو نہیں ہوں گے اولٹ ناؤمید ہی آتی جائے گی جو کہ کفر ہے اوپر سے اللہ کی ذات میں توقع بھی نہیں ہوگا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے بیماری کی علاج کا اس کی تشخیص اس کا ڈائیگنوز صحیح کرے اب ڈائیگنوز صحیح کرنے کے لئے صحیح ڈاکٹر کا بھی ہونا ضروری ہے غلط ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کو بولیں کہ پیٹ دکھرا اور وہ کان میں دوا دالے تو ضائع سے باتیں پیٹ کا درد اچھا نہیں ہونے والا تو صحیح ڈاکٹر صحیح ایکسپرٹ اگر بیماری کی تشخیص کرے اور صحیح علاج تجویز کرے تو انشاءاللہ نتائز بھی بہت جلد نکلتے ہیں تو علاج کا طریقہ سب سے پہلا کیا ہے ڈائیگنوز صحیح ہو بیماری کی تشخیص اور جانچ صحیح ہو دوسرے نمبر پر اپنی استطاعت پر ڈائیگنوز کر لینے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ ڈائیگنوز کرنے کے لئے ایک سال ڈال دیا اپنی استطاعت پر ڈائیگنوز کر لیا اور جتنے ذرائع موجود ہیں اس کے حساب سے علاج کرنا شروع کیا ایک دن دو دن چار دن آٹھ دن پندر دن مہینہ دو مہینے ایک سال علاج کرتے رہے فائدہ نہ ہوا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے شفا دینا چاہے گا تب ہی دے گا وقت سے پہلے مجھے شفا نہیں ملے گی اس سے صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے میں اللہ کی لکھیوی تقدیر پر میں غالب نہیں آسکتا اللہ کی تقدیر ہمیشہ مجھ پر غالب آئے گی میں لاکھ ذریعے کیوں نہیں استعمال کروں کیونکہ یہ ساری غیب ہے کون سی بیماری کو کون سی دوہ لگے گی یہ غیب ہے یہی وجہ ہے آج جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نا یہ ہمیشہ ٹرائل اور ایرر کے اصول پر کام کرتے ہیں آتے پھوچھتے خاسی ہوئی خاسی کے ایک دوہ لکھ دیتے ہیں سردخوا سردخنے کے ایک دوہ لکھ دیتے ہیں اچھا بخار ہے بخار کی جتنے نام آپ بتائیں گے اتنی گولیاں لکھ دیتے ہیں اور بلتے ہیں تین دن بعد آؤ کیوں کونفیڈنس نہیں ہے گیا ایم بی پی ایس برابر سے نہیں کرے ایم بی کا برابر سے نہیں ہوا نہیں نہیں ٹرائل اور ایرر دیکھتے ہیں گولی میچ کرتی کا نہیں کرتی تو ٹرائل اور ایرر یہ ہر ایک میں ہے تو استطاعت بھر اپنے جتنی چیزیں ہیں زرائے ان کا استعمال کر کے علاج کریں جب استطاعت بھر اپنے زرائےوں کا استعمال ہو گیا اللہ پر توقل کریں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے شفا دے گا اگر دل مطمئن ہوگا تو ایک آدھ علاج پر بھی انسان اکتفا کر لیتا اگر توقل ہو تو ایک آدھ صحیح زریعہ جو ہوگا اگر اس پر علاج کرے تو اس پر اکتفا کر لیتا ہے اگر دل میں توقل نہ ہو تو بیچنی رہتی ہے ایک کرنے کے بعد بلتا ہے ایک دو دن ہوگا گولی کا اثر نہیں ہو رہا تو تیسری طرف بھاگتا تیسری طرف بھاگتا ہے ایک آدھ دن سبر کرتا پہ چوتھی طرف بھاگتا کیوں توقل اللہ ہی نہیں اللہ کی ذات پر توقل کب کرنا ہے آپ کی استطاعت بھر آپ نے کوشش کر لی بھاست آپ توقل کرو بھاگو مد جلد بازی سے انسان کا نقصانی ہوتا ہے اگر آپ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انجام خیر آپ کے ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ مطلع انجام خیر آپ کے لیے جیسا کہ نبیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بطلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تباکتا ہر اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جو جلدی نہ کرے جس نے جلدی کی اللہ اب دے ایک دن بعد دے یہ چار مہینے کے اندر اندر دے اللہ اس کی دعا کبھی اس قبول نہیں کرتا یہ سعی بخاری سے مسلم کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلد باز کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی یہی حال بیمار کا بھی ہوتا ہے اللہ دو دین میں چچھا کر اللہ چاہے دین میں چچھا کر ایسا کہنا ایسا جلد بازی کرنا ایسے شکش و شفا نہیں ملتی ہے ایسے چند یہ بنیادی اصول ہیں جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتے ہیں میں نے ان کو آپ کے سامنے رکھا امیت کرتا ہوں سوال کا جواب دیا سوال کا جواب دیا سوال کا جواب دیا